بسم اللہ الرحمن الرحیم اواز اٹھاؤ گے تو گھر تباہ ہو جائے گا انڈیا میں مسلمانوں کو بلڈوزر جسٹس کا سامنا بیماری کی حالت میں روسی صدر پیوٹن کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا نیو یارک پوسٹ شک ہے کہ ہمیں کہیں اور لے جایا جا رہا ہے شبر زیدی کے خدشات انگلش بلے واز نے شاہد آف ریدی کا اٹھرتر گیندوں میں سینچری کا ریکارڈ توڑ ڈالا تگڑا شو کرنے والا ہوں لیکن اب بھی نہیں بتاؤں گا وزیر اعظم عمران خان چینی اور روسی صدور نے ٹیلی فونک رابطہ کیوں کیا ماں اور نانی کی غفلت سے نو سالہ بچی سر میں جنوں کے باعث جان کی بازی ہار گئی تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانے امریکہ بھارت اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کا نئے اتحاد قائم ہو گیا ہے نئے اتحاد کا نام آئی ٹی یو ٹو رکھا گیا ہے اس گروپ میں آئی ٹو انڈیا اور اسرائیل کے لیے اور یو ٹو امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے لیے ہے گروپ کے قیام کا فیصلہ بھارتی وزیر خارجہ کے گزشتہ برس دورہ اسرائیل کے دوران دیگر تینوں ممالک کے بدرہ خارجہ کے ساتھ میٹن میں کیا گیا تھا امریکی صدر جو بائیڈن کا آئندہ دورہی میڈل ایسٹ کے دوران آئی ٹی یو ٹو سے متعلق کانفرنس کی صدارت کریں گے کانفرنس میں بھارت اسرائیل امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے سربراہان شریک ہوں گے امریکہ کا کہنا ہے کہ بھارت سارفین کی بہت بڑی مارکیٹ ہے ساتھ ہی ساتھ یہ جدید ٹیکنالوجی اور انتہائی مطلوع پروڈکٹسہ تیار پرندہ بھی ہے ٹیکنالوجی کاروبار محولیات کرونا وبا اور سیکیورٹی کے شعبوں میں یہ ممالک مل کر کام کر سکتے ہیں بہری جہازوں کے ذریعے لے جانے والے روسی تیل کا نصف حصہ اب ایشیا کی طرف جا رہا ہے خاص طور پر چائنہ اور بھارت اس کے بڑے خریدار ہیں کیونکہ ایشیای ممالک کی تیل کی مانگ روس کی طوانائی کی آمدنی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے روس نے دس پن کو ختم ہونے والے ہفتے میں یومیاں تین اشاریہ پچپن میلین بیرل تیر روانہ کیا جس میں تقریباً پچاس فیصد ایشیا کی طرف روانہ کیا گیا روس سے چائنہ کی درامدات جموج کا شکار ہے تاہم بھارت کی خریداری میں نمائن اضافہ ہوا ہے مئی میں روس سعودی عرب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے عراق کے بعد بھارت کو تیل فراہم کرنے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے بھارتی ریفائنری سار روز تقریباً آٹھ لاکھ انیس ہزار بیرل روسی تیل درامد کرتے ہیں یہ ایک ریکارڈ ہے اور یہ دو لاکھ ستائیس ہزار بیرل سے تقریباً تین گناہ زیادہ ہے انڈیا کے متعدد شہروں میں مسلمانوں کے مکانات اور کاروباری امارات گرائے جانے کے خلاف احتجاج پھوٹ پڑے ہیں ناقدین حکمران جماعت بہارتیا جنتہ پارٹی کے ان اقدامات کو بلڈوزر جسٹس قرار دے رہے ہیں جس کا مقصد مسلمان اقلیت کو سزا دینا ہے یاد رہے دوستو کہ بی جے پی کے دو ترجمانوں کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین امیز دب سے کے بعد انڈین مسلمانوں میں شرید اشتیال پیدا ہوا بی جے پی نے ان دو ترجمانوں میں سے ایک کو پارٹی سے برخواست جبکہ دوسرے کی رکمیت معتل کر دی تھی اور بیان جاری کیا تھا کہ پارٹی کسی بھی مذہبی شخصیت کی توہین سے قطع لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے ریاست اتر پردیش کے دو دیگر شہروں میں بھی احتجاج کرنے والے مظاہرین کی عملات کو بلڈوزر کے دریئے مسمار کیا گیا جبکہ اس سے پہلے دہلی میں مسلمانوں کی دکانیں تباہ کر دی گئی تھی مسلمانوں کی عملات کو مسمار کرنا آئینی روایات اور اخلاقیات کی کھلی خلاف فرضی ہے اس سے قبل انڈیا کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ثابت ججوں اور وکلہ سمیت کئی شخصیات میں چیف جسٹس کو ان عملات کی مسمارگی کا نوٹس لینے کے لیے ایک خط لکھا تھا اتر پردیش کی حکومت پر الزام آئیت کیا گیا ہے کہ وہ مظاہرین کے خلاف تشدد کے استعمال کے ذریعے اختلافی آوازوں کو دبا رہی ہے کئی مسلم ممالک نے بی جے پی کے رہنماؤں کے توہین امیز دبسوں پر سخت تنقید کی تھی اور مظاہرین نے انڈین مسنوات کے بائی کورٹ کا مظاہرہ بھی مطالبہ بھی کیا تھا جو انڈیا کے لیے سفارتی سطح پر ایک نیا چیلنج بن رہا ہے اتر پردیش میں مسلمانوں کی عملات کو اس وقت مسمار کرنا شروع کیا جب وزیر اعلیٰ یوگی نے حکم جاری کیا کہ تمام غیر قانونی عملات کو مسمار کیا جائی یوگی کے میڈیا مشیر نے ایک ٹویٹ میں بلڈوزر کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے اس کے ساتھ لکھا تھا کہ مسلمان یاد رکھیں کہ ہر جمعہ کے بعد ہفتے کا دن بھی آتا ہے یہ دوستو ایک دھمکی تھی کہ اگر آپ نے حکومتیاں بی جے پی کے خلاف آواز اٹھائی تو آپ کا گھر تبا کر دیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ روس کے صدر پیوٹن کے لیے اپنی ٹامو پہ کھڑا رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ کچھ ہی دیر میں ان کی ٹانگیں کامپنے لگتی ہیں امریکی میکزین نیو یار پوسٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایک اور تقریب میں شرکت کے لیے جب صدر پیوٹن پہنچے اور انہوں نے نہایت ہی مختصر خطاب کیا تو اس دوران ان کی ٹانگیں مسلسل کامپتی رہیں روسی صدر کی ٹانگیں کامپنے کی ویڈیو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر وائرل بھی ہوئی ہے دوستو یاد رہے کہ روسی صدر کی صحت کے حوالے سے عالمی ذرائی ابلاغ نے گزشتہ کچھ ماہ سے تسلسل کے ساتھ خبریں منظر عام پر آتی رہی ہیں عالمی ذرائی ابلاغ کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا تھا کہ صدر پیوٹن کے ڈاکٹرز نے انہیں صحت کی وجہ سے مشورہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی عوام اجتماع میں جانے یا زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے اجتنا بڑھتے ہیں روسی صدر پیوٹن کی دو تصاویر بھی شائع کی گئی ہیں جن میں دکھایا گیا ہے کہ روسی صدر کی صحت میں نمائی فرق آیا ہے لیکن حتمی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ یہ تصاویر اصلی ہیں یا پھر کسی کمپیوٹر کی شوب دے بازی کا نتیجہ ہے مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق روسی صدر کینسل کے موزی مرز میں مبتلا ہیں جبکہ روسی حکام ایسے کسی بھی دعوے کو یکسر مسترد کر چکے ہیں سابق چیئرمین ایف پی آر شبر زیدی نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کا فیصلہ کابینہ یا ایس ہملی میں نہیں بلکہ کہیں اور ہوا تھا سب کو پتا ہے کہ وہ فیصلہ کہاں اور کس میٹنگ میں ہوا تھا یعنی جی ایچ کیوں میں ہوا تھا جب میں صورتحال دیکھتا ہوں تو شک ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں اور تو نہیں لے جایا جا رہا ان کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں کسی اور طرف لے جایا جا رہا ہے تو قوم کو جاگنا ہوگا رجیم چینج نے پاکستان کے حالات کو خراب کیا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام میں شامل ہونا اس حکومت کا فیصلہ یا ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ تو آئی ایم ایف پروگرام کو مزید تفریر کا شکار کر رہی ہے اور کرنے جا رہی ہے آرمی کے سامنے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں شوقت ترین مفتا اسمائیل اور حفیظ شیخ بھی موجود تھے جس میں فیصلہ ہوا تھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے میٹنگ میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنبھال نہیں سکتے تو بتا دیں مفتا اسمائیل نے کہا کہ ہم سنبھال سکتے ہیں اور کمیٹمنٹ دی کے پورا کریں گے شبرزیدی نے کہا کہ لیکن اب مجھے کمیٹمنٹ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی آگے جو مہنگائی کا توفان آئے گا اس کو عام آدمی تو برداشت ہی نہیں کر سکتا کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کسی ڈیزائن کے تحت تو نہیں ہو رہا صورتحال دیکھتا ہوں تو شک ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں اور تو نہیں لے جایا جا رہا اگر ہمیں کسی اور طرف لے جایا جا رہا ہے تو قوم کو جاگنا ہوگا شبرزیدی نے کہا کہ ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے ہمیں بے حیثیت قوم اس سے نکلنا ہوگا رجیم چینج نے پاکستان کے حالات بدترین کر دیے انگلیش بلے باز جونی نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ اپنے شاہید آفریدی کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا انگلینڈ کو میچ جیتنے کے لیے بہتر اوورز میں سے دو سو نینانمے رن ترکار تھے تو جونی نے جارہانہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے محض ستتر گیندوں میں یہ سنگی میل عبور کرتے ہوئے ٹیسٹ میچ کی چوتھی انکز میں دوسری تیز ترین سینچری کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا شاہید آفریدی نے دوستو ویسٹن اندیز کے خلاف بورٹ ٹاؤن میں اٹھتر گیندوں میں سینچری سکور کی تھی وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان پہلا ملک نہیں ہے جہاں امریکہ نے وزیراعظم اور حکومت کو تبدیل کیا ہو اگر ہم نے سٹینڈ نہیں لیا تو آئندہ بھی یہی کچھ ہوتا رہے گا اور کوئی وزیراعظم آزاد خارجہ پولیسی نہیں بنا سکے گا امریکیوں کو جانتا ہوں ان کے سامنے جتنا جھوٹیں گے وہ اور جوتے ماریں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل نے تسریم کیا کہ مداخلت ہوئی ہے پاکستانی سفید کو کہا گیا کہ عمران خان روس کیوں گیا امریکہ ناراض ہے وزیراعظم عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہوگا اگر ہٹا دیا تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے تھا جبکہ امریکی سفارت خانہ اپوزیشن نمائندوں سے ملاقاتیں بھی کرتا رہا انہوں نے کہا کہ مجھ سے فوج نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد آئینی طور پر قبول کر لینا چاہیے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ نیب اور ایف آئی اے پر شہباز شریف آ کر بیٹھ گیا اب نیا قانون آ گیا کہ بلی دودھ کی رکھوالی کرے گی تمام افسران تبدیل کر دیئے گے ڈاکٹر رزوان ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گے فیصل آباد میں جو افسر تحقیقات کر رہا تھا اس نے اپنے آپ کو مار لیا اور مقصود چپڑاسی بیرون ملک میں مر گیا وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ تغڑا شو کرنے والا ہوں لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنے والا ہوں ملک کی حقیقی آزادی کیلئے سب کو نکلنا ہے مجودہ بہران کا واحد حل صاف اور شفاف انتخابات ہیں یقین دلاتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا نیا اور تغڑا شو کرنگا امریکی صدر جو بائیڈن کے اگلے ماں میڈل ایس کے دورے سے پہلے چائنہ اور روسی صدور کا ٹیلی فونی گرابتہ ہوا ہے چینی صدر نے پیوٹن سے کہا ہے کہ تمام فریقین کو یوکرین بہران کے حل کے لیے کام کرنا چاہیے چینی صدر نے صورتحال کو حل کرنے میں مدد کے لیے چائنہ کی امادگی کا بھی آاتا کیا چینی صدر نے مزید کہا کہ چین روس کی خودمختاری اور سلامتی کی حمایت جاری رکھے گا دونوں رہنماؤں کے درمیان تاوہ نائی فنینس ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں میں تاون کو وساط دینے پر بھی اتفاق ہوا یوکرین پر روسی حملے کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان فون پر یہ دوسرا رابطہ ہے دوستو یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیدن اگلے ماں میڈل ایسٹ کا دورہ کریں گے اور اس طرح وہ اسرائیل فلسطین اور سعودی عرب بھی جائیں گے نو سالہ بچی سر نے جون کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھی جبکہ والدہ اور نانی کو غفلت پرتنے پر گرفتار کر لیا گیا امریکی ریاست اریزونا میں ایک گھر میں ڈاکٹرز کو بلائے جانے کے بعد نو سالہ بچی مردہ پائی گی جبکہ اس کے چہرے پر بھی ان کی بڑی تعداد موجود تھی ڈاکٹرز کی جانب سے معاینہ کرنے پر پتا چلا کہ بچی کے بالوں میں اس کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی بچی کی ماں نے مبینہ طور پر کہا کہ اس کی بیٹی خون کی کمی کا شکار تھی جبکہ بچی کو سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی تھی اور بخار سردرد گلے میں سوزش کی علامات کے ساتھ اسے توابم پر قرار رکھنے میں دشواری بھی ہو رہی تھی پوست مارٹن ریپورٹ کے مطابق لڑکی کی موت جون کے انفیکشن سے ہونے والے خون کی کمی سے ہوئی اور اس کے جسم میں غذایت کی بھی کمی تھی متاثرہ لڑکی کے بڑے بہن بائیوں میں سے ایک نے پولیس کو بتایا کہ ان کی ماں نے موت فاج کے دریئے جونوں کا علاج کرنے کی کوشش کی تھی والدہ کے موبائل میں ٹیکس میسجز سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے علامات ظاہر ہونے کے بعد بچی کو ڈاکٹرز کے پاس نہیں لے کر گئی اس کے علاوہ لڑکی کی نانی کو بھی معلوم تھا کہ وہ شدید بیمار ہے لیکن انہوں نے بھی اسے ہاسپیٹر لے جانے سے انکار کیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو تجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی خود اپنے نافرمان کا بدلہ چکائے گا جو مجرم بن کے مر گیا تو کس عبرتناک طریقے سے قبر اس کا حشر کرے گی اللہ تعالی نے ایک آیت میں فرمایا ہے کہ جس میں جہنم کی آگ کا اندن ہم اور آپ ہیں اس آیت کو سننے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے باہر نکل گئے اور تین دن تک غیب پہے اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تلاش کرو جب تلاشی ہوئی تو وہ پہاڑوں میں بیٹے ہوئے تھے سر پر مٹی ڈالی ہوئی تھی اور رو رہے تھے کہ ہائے اس آگ کی حالت کیا ہوگی جس کا اندن انسان اور پتھر ہوں گے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں لائے گیا تو فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بے قرار کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں جس کو جنت خود چاہتی ہے جس کو جنت چاہے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جائے اور جس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ جنت اور جہنم کیا ہے وہ مزے کی نیت سو جائے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تحجد کی نماز میں رو رہے تھے کہ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دیکھا اور فرمایا ارے بھائی تو نے کیا کر دیا تیرے رونے کی وجہ سے آسمان میں صفے ماتن بچھی ہوئی ہے تیرے رونے نے تو فرشتوں کو بھی رولا دیا ہے دوستو ایسا درد و غم ان کے اندر اتر گیا تھا برطانیہ کے چڑیا گھر میں آنے والے لوگوں کو گالیاں دینے پر پانچ دوتوں کو الگ الگ پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے یہ پانچ دوتے لوگوں کو گالیاں ہی نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں بددعا بھی دیتے تھے یہ سب انہوں نے یہاں آنے والے لوگوں سے ہی سیکھا تھا یہاں بچے بھی آتے ہیں توتوں کی بد زبانی کی وجہ سے بچوں کی ذہنیت پر برا اثر پڑ رہا تھا اس لیے انہیں چڑیا گھر کے دور دراز حصوں میں الگ الگ کر کے رکھا گیا ہے اس چڑیا گھر میں آنے والے لوگوں نے بھی ان کی شقائط کرنے کی بجائے ان کی اس حرفتوں سے محسوس ہوتے تھے اور ہمیشہ انہیں کے پنجروں کے پاس عوام کا حجوم لگا رہتا تھا جبکہ ان پانچ دوتوں کے علاوہ باقی دو سو دوتے شرافت سے زندگی گزارتے تھے تو اسی وجہ سے ان کے پاس کوئی بھی شخص نہیں آتا تھا دوستو اس تجربے سے ثابت ہوا کہ شریف کی کوئی زندگی نہیں شریفوں کو کوئی نہیں پوچھتا اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب اسلام دنیا کا بہترین اور بہت ہی پیارا مذہب ہے اس بات کا ثبوت اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بھارت کی ریاست کرناٹکہ سے تعلق رکھنے والے مسلمان شخص جس کا نام محبوب ہے اس نے ایک یتین ہندو لڑکی کی اس کے والدین کے گزر جانے کے بعد پرورش کی اور ہندو مذہب میں ہی اب اس کی شادی بھی کروا دی یتیم ہونے والی اس لڑکی کی کفالت کی ذمہ داری جب رشتے داروں نے نہیں لی تب محبوب نے یہ ذمہ داری قبول کی اور ہندو لڑکی پوجہ اس کے گھر میں ہی رہی اور اس نے ایک باپ ہونے کی حسیت سے اس کی تمام تر ذمہ داریاں اپنی حسیت کے حساب سے پوری کی اٹھارہ سالہ پوجہ نامی ہندو لڑکی کی شادی بھارتی شہر ویجے نگر میں ہونا تیپ آئی تھی جیسے ہی یہ خبر میڈیا کی زینت پنی تو محبوب نامی اس شخص نے سارفین کے دل جیت لیے اور ہر طرف سے اس کی تعریف ہونے لگی بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محبوب کا کہنا تھا کہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس لڑکی کی شادی اسی کے مذہب سے تولک رکھنے والے کسی شخص سے کروں محبوب کے مطابق ہم نے کبھی بھی پوجہ کو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے یا کسی مسلمان مرد سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کیا کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف تھا لیکن دوستو دوسری طرف یہ بھی یاد رکھیں کہ گزشتہ سال بھارت میں ایک بیس سالہ گلناز نامی مسلمان لڑکی پر مٹی کا تیل ڈال کر اس لیے مار دیا گیا تھا کیونکہ اس نے ایک ستیش نامی ہندو لڑکے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا محنت کرے انسان تو سب کچھ ہو سکتا ہے ناجیریا کے محمد ابو بکر نامی شخص نے اپنی جان توڑ محنت کی اور ایک باثروم کلینر سے جہاز کا پائلٹ اور پھر کیپٹن بن گیا محمد ابو بکر کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اور وہ پائلٹ بننا چاہتا تھا لیکن ان کو ہوایی ٹریننگ کالج میں داخلہ نہ مل سکا ان کو کالج میں داخلہ تو نہ ملا البتہ ہوای اڈے پر جہازوں کے باثروم کی صفائی کرنے کی نوکری مل گئی جس کو انہوں نے نا چاہتے ہوئے بھی تسریم کیا یوں وقت گزرتا رہا ابو بکر کو جہاز اڑانے کی سمجھ آتی رہی آہستہ آہستہ اس نے اپنے سینئر سے بات کی اور ٹریننگ لے لی جس کے بعد اس نے پائلٹ کا لائسنس وصول کرنے کے لیے درخواست دی اس کو کمرشل فلائٹ کے پائلٹ کے طور پر نوکری مل گئی یوں چار سال بعد محمد ابو بکر ناجیدین قومی فلائٹ کا کیپٹن بن گیا آپ کو دوستو جان کر حیرت ہوگی کہ جب انہوں نے باثروم کلینر کے طور پر اپنا کیریر شروع کیا تو اس وقت سے پائلٹ اور پھر کیپٹن بننے میں ان کو تئیس سال کا عرصہ لگا لیکن انہوں نے کبھی حمد نہ ہاری یہ شخص ناجیدیا کے چھوٹے سے قذبے تھے تعلق رکھتا ہے جس کے والد سبزی فروشتے لیکن بیٹے کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے تھے اس کے لیے اس کے والد دن میں سبزی بیچتے اور رات کو کچھرا چنتے تھے آخر باپ اور بیٹے دونوں کی محنت رنگ لے یوں تئیس سال کی کڑی محنت کے بعد اب محمد ابو بکر ایک بقائدہ کیپٹن بن چکے ہیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی